بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلکولیٹر یا سائنسدان کیلکولیٹ نہیں کر سکتا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا مگر اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ بیرون ملک پردیس میں پیسے کمانے کو ایک ویل سیٹل لائف سمجھتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک پردیس نہیں دیکھا میرے نزدیک سیٹل ہونے کی ڈیفینیشن کچھ مختلف ہے اور یہ بات وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھیں گے جو پردیس میں رہ رہے ہیں یا رہ چکے ہیں آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر جب درم ریال یا ڈالر ریسیو ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں وہاں آپ کا بھائی باپ یا بیٹا سڑک کے کنارے باتروم یا بیلڈنگ کے کسی ویران اسے میں چھپ چھپ کر رو رہا ہوتا ہے میں نے یہ فیس کیا ہے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آنسو کبھی اپنوں کو پیسے بیجنے کی خوشی کے ہوتے ہیں اور کبھی اپنی محرومیوں کے یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے پردیسی کی زندگی آقا اور غلام جیسی ہے جو ہم کبھی کانیوں میں پڑا کرتے تھے بلکل اسی طرح پردیس میں کام کرنے والا دو چار سال یا پوری عمر کے لیے غلام کے طور پر پیسوں کے عوض بگ جاتا ہے اور اسے دو چار سال بعد ملاقات کے لیے کچھ دن کے لیے آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکے اور یقین کریں جب ایک پردیسی کے ہاتھ میں اپنے ملک واپس آنے کے لیے پاسبورڈ آتا ہے تو وہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک قیدی کو رہائی مل گئی ہو اور چھوٹی سے واپسی پر اس کے گھر ماتم کا سماع ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قید پر جا رہا ہو قید وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی مرضی نہ چلے آپ مرضی سے کہیں آ جا نہ سکیں اور پردیس میں بالکل یہی حال ہے باقی دنیا کا مجھے نہیں پتا مگر گلف کنٹری میں میں نے لوگوں کو روتے تڑپتے دیکھا ہے انہیں اپنے کسی عزیز کی فوتکی پر یا کسی اور مسئلے پر چھوٹی نہیں ملتی پاسبورڈ نہیں ملتا اور وہ بے بس روم میں بیٹھ کر ایک دو دن روتے ہیں اور پھر غلامی شروع کر دیتے ہیں دنیا نے اتنی ترقی کر لی مگر اس کے باوجود آج بھی ایک غریب مزدور پردیس میں غلامی کی زندگی جی رہا ہے بلکہ قید کاٹ رہا ہے یہاں میں اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ خان صاحب آپ پردیسیوں کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ہی کر دیں کہ جو غریب مزدور پردیس میں کام کر رہے ہیں انہیں پاسبورڈ ہی اپنے پاس رکھنے دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے آ جا سکیں پردیسیوں کی داستان بہت لمبی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا دیکھیں پردیس میں میں نے صرف ایک چیز پائی تھی وہ تھا پیسہ اور اس کے لیے میں نے خود کو بیچا تھا کیونکہ اس زندگی میں میں کہیں بھی نہیں تھا بس پیسہ کمانے والی ایک مشین تھا اور یقین کریں تھوڑی سی حمد اور فیصلہ کرنے سے وہ پیسہ میں پاکستان آ کر بھی کمارا ہوں مگر اس کے علاوہ اپنے ملک لوٹ کر جو میں نے کمایا مطلب جو میں نے پایا ہے اس کا حساب کوئی کیلکولیٹر یا سائنسدان نہیں لگا سکتا اپنے ملک لوٹ کر میں نے اپنی آزادی فریڈم کمایا ہے میں نے خود کو کمایا ہے مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے کہ ماجد نام کا کوئی شخص بھی دنیا میں ہے اس کے علاوہ میں نے اولاد بیوی بچے کمائے ہیں والدین اور بہن بھائی کمائے ہیں دوست یار عزیزو اکارہ برشدار کمائے ہیں اپنی خوراک اپنی زبان اپنی مٹی اپنا موسم اپنا گاؤں اپنا شہر اپنے لوگ کمائے ہیں اپنے کھیت اپنی فصلیں اپنا کلچر اپنا لباس اپنی عیدیں اپنی خوشیاں اپنے گلی مولے بزرگ بچے نوجوان گاؤں کے لوگ کمائے ہیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ شاید میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں نے کیا کیا کمایا ہے مگر میری کمائی ہوئی ان چیزوں میں سے آپ ایک الفاظ کو بھی کھولیں تو وہ ایک سمندر کے برابر ہے پردیسی کے لئے کیونکہ ایک پردیسی انسان ان سب چیزوں سے محروم ہے اس نے صرف پیسے کے لئے اپنی ساری خوشیوں کو قرمان کر دیا ہے وہ رو کر چپ ہو جاتا ہے اور پھر کام پر چلا جاتا ہے پردیسیوں کو عزت اور پیار دیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی خوشیوں کے لئے خود کو اور اپنی خودی کو بیج دیا ہے ایسے اسباب پیدا کریں آسانیاں پیدا کریں اپنی ضرورتوں کو کم کریں تاکہ پردیسی اپنے ملکوں کو واپس لوٹ سکیں یہ میری آپ بیتی اور آنکھوں دیکھے حالات ہیں اگر میرے الفاظ کا انتخاب سخت ہو تو معاف کیجے گا اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ